پرباس اور پوجہ ہگڈی کی فلم رادے شام اور انوپم کھیر کی دک کشمیر فائل کو تھیٹرز میں ریلیز ہوئے ایک ویک ہو چکا ہے ان دنوں دونوں ہی فلمز نے زوردار پروفارم کیا ہے لیکن اگر فلم کے بجت سے دونوں فلموں کی تلنا کی جائے تو دک کشمیر فائل ریلیز کے دوسرے دن ہی سوپر ہٹ کا ٹاگ لے چکی ہے سب سے پہرے بات کرتے ہیں دک کشمیر فائلز کی ویویک اگنی ہوتری کی اس فلم نے پہلے ہی دن زوردار پروفارمنس دیتے ہوئے امید سے ادھک 3.55 کروڑ روپیز کا کلیکشن کر ڈالا تھا حالانکہ تب تک یہ فلم کیبل 700 سکرین پر ہی ریلیز کی گئی تھی لیکن آڈینس کی ڈیمانڈ کے چلتے اس سکرین کو بڑھا کر دو ہزار کر دیا گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فلم کا بجت 14 کروڑ روپے ہی ہے دوسرے دن فلم نے 8.5 کروڑ روپیز اور تیسرے دن میں ریکارڈ توڑ کمائی کرتے ہوئے 15 کروڑ کا کلیکشن کر ڈالا فلم نے تیسرے دن میں ہی اوورال 25.5 کروڑ کا کلیکشن کر ڈالا اگر فلم کی کمائی اس طرح ہی رہی تو جلد ہی 100 کروڑ کا آگڑا چھول لے گی ویویک اگنی ہوتری کی اس فلم کی کہانی میں بہت ہی دم ہے فلم میں نبے کے دشک میں کشمیری پنڈیتوں کو گھر سے بھگر کرنے کی کہانی کو دکھایا گیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں رادے شام کی تو پرباس اور پوجہ ہگڑے کی فلم رادے شام نے ساؤتھ میں تو دھوم مچاتے ہوئے پہلے دن میں 35 کروڑ کی ریکارڈ توڑ کمائی کی لیکن رادے شام نے ہندی ورجن میں پہلے دن میں 4.5 کروڑ روپیز کا کلیکشن کیا دوسرے دن میں فلم نے 4.5 کروڑ روپیز کا کلیکشن کیا پورے بھارت میں رادے شام کے کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے دوسرے دن میں 24 سے 27 کروڑ روپیز کی کمائی کی پرباس کی فلم کو تیسرے دن یعنی سنڈے کو خاص فائدہ ملا رادے شام کی تیسرے دن کا کلیکشن ساؤتھ ہندیا میں 35 کروڑ کے آسواس بتایا جا رہا ہے وہیں ہندی سائیڈ میں فلم نے قریب 4 کروڑ کا کلیکشن ہی کیا رادے شام نے ورلڈ ویڈ 100 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کہ اگر کوئی big budget and big star movie ہے وہ ہی اچھا perform کرتی ہے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اس case میں word of mouth بہت کام آیا the kashmir file movie کی بات کی جائے تو اس movie میں positive باتیں اتنی ہوئی کی لوگوں میں curiosity ہونے لگی کہ اس movie میں ایسا کیا ہے جو hype create ہو گیا ہے well we hope you like this video if you like this video do not forget to subscribe our channel bollywood life